سودی بینک سے لی ہوئی گاڑی ہے کچھ قسطیں ادا بھی کر دی ہیں اب پتہ چلا ہے کہ سودی بینک سے گاڑی لینا درست نہیں ہے سود کے زمرے میں آتا ہے تو شریعت کا کیا حکم ہے اب آگے کسی کو بیج دوں اور جو رقم کی صورت میں اور ڈاؤن پیمنٹ کی صورت میں ادا کر دی ہے وہ لے کر آگے دے دوں باقی کس لینے والا جو مجھ سے لینے والا وہ باقی ایک ساتھ ادا کرے گا اور رقم پوری ہونے پر گاڑی اس کے نام ہو جائے گی یعنی اپنے سے یہ ملبہ ادھر شیفٹ کرنا چاہتے ہیں یہ آپشن مناسب نہیں ہے بلکہ اس کی جگہ زیادہ بہتر صورت یہ ہے کہ ان کو چاہیے کہ کسی اسلامی بینک سے رابطہ کریں اور اسلامی بینک جو ہے اس گاڑی کو خرید لے اور وہ اسلامی بینک جو ہے وہ اپنی فائلنسنگ پر ان کو لیس کر دے تو اس طریقے سے یہ چیز یعنی جو کنونشنل بینک ہے اس سے تو یکمشت ادایگی کر کے یہ اس معاہدے سے نکل آئیں گے اور پھر اسلامی بینک کو وہ آہستہ آہستہ ادایگی کرتے رہیں گے تو ان کو ادایگی میں بھی آسانی ہوگی اور حلال کنونشن بھی ہو جائے گا پھر اس ۗ ۑ بہتار کوینی پر عملی بیگی اور پھر اکی آہستہ ادایگ یا بٹر رہیں گے لیگگی پھر سوال